محترم ناظرین السلام علیکم پرواز ٹی وی قبرنامے میں آپ کا استقبالی خبروں کا آغاز کریں گے حدیث مبارک آزی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیہاتی کی بات سنی لیکن پسند نہیں کی اور بعض کہنے لگے کہ نہیں بلکہ آپ نے اس کی بات سنی ہی نہیں جب آپ اپنی باتیں پوری کر چکے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا وہ قیامت کے بارے میں پوچھنے والا کہاں گیا اس دیہاتی نے کہا حضور میں موجود ہوں آپ نے فرمایا کہ جب امانت ایمانداری دنیا سے اٹھ جائے تو قیامت قائم ہونے کا انتظار کر اس نے کہا ایمانداری اٹھنے کا کیا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حکومت کے کاروبار نالائق لوگوں کو سوب دیے جائیں تو قیامت کا انتظار کر صحیح بخاری حدیث نمبر 69 تفصیل سے قب نظر ڈالیں گے آج کے ہیڈلائنز پر تلنگانہ کی ترقی اور عوام کے حقوق کی پاسداری ڈی آر ایس سے ہی ممکن سابقہ ایم پی کا ویدا تلبہ تنظیموں کی کال پر پرائیویٹ اسکولز و کالیجز بند کامیاب تلبہ تنظیموں کا احتجاج و تنقید خود ساکتہ سوسائیٹیز نام کے واسطے این انتخابات سے قبل ہوتی ہے نمودار مفات کے حصول کے بعد پانچ سال تک غائب حواب حوشیار عوامی نمائندوں کی ادم دلچسپی وہ اہداران کی غفلت عوام بنیادی سہولتوں سے محروم حکومت کی نیک تمنائی پر اہدار لگا رہے زرب بڑھیں گے اب خبروں کی تفصیل کی طرف تلنگانہ کی حقوق کی حفاظت وہ عوام کو فوائد پہنچانا صرف ٹی آر ایس سے ہی ممکن سابقہ ایم پی کلوہ کنٹلا کویتہ کبین اسی لیے ٹی آر ایس پارٹی عوام میں مشہور وہ مقبول ہے ٹی آر ایس اکنیت سازی پروگرام میں عوام کی کسیر تعداد شرکت کرنا اس بات کا ثبوت دے رہا نظم آباد سابقہ ایم پی کلوہ کنٹلا کبین کو ٹی آر ایس پارٹی رکنیت دیتے ہوئے وزیر پرشان تریڈی رسید کو ہیدرباد حالی ٹیک کے کبین کی قیمگاہ پر جاتے ہوئے ان کے ہاتھوں سوپا اور ٹی آر ایس پارٹی کی رکنیت دینے کی بات گئی اور اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ریاست بھر میں اور تمام نظم آباد ظلے میں رکنیت سازی پروگرام زبردست پیمانی پر انجام دیا جا رہا اور پارٹی کی جانب سے لگائے گئے ٹارگیٹ کو بہت جل مکمل کروانے کا اظہار کیا اور عوام ٹی آر ایس پارٹی پر بھی تہاشا دلچسپی لیتے ہوئے جوک درجوک شرکت کر کے اپنی ناموں کو درش کروانے کی بات گئی اور عوام میں ٹی آر ایس پارٹی وہ وزیر آلہ کے سی آر پر بھرپور اعتماد ہونے کا رکنیت سازی پروگرام اس بات کا ثبوت پیش کرنے کا اظہار کیا غربہ کی بہبودی کے لیے ٹی آر ایس سرکار ہر ممکن کوشش کر رہے زیڈ پی چیرمن ددنگاری وٹل راؤ کا بین بے گھر غربہ کے لیے وزیر آلہ کے سی آر ڈبل بیڈروم مکانوں کی تعمیرات کروا کے دے رہے کامرڈی زیرا نصرالعباد منڈل کے نملی گاؤں میں ڈبل بیڈروم مکانوں کی تعمیرات کا زیڈ پی چیرمن وٹل راؤ نے سنگے بنیاد رکھا ٹی آر ایس پارٹی حلقے کے انچارڈ سنیندر ریڈی کے ساتھ مل کر اس پروگرام میں شرکت کے اس موقع پر انہوں نے کہا کہ نملی گاؤں میں غربہ مستحقین کو ڈبل بیڈروم مکانات کی منظوری دلوانے کا سیرہ اس پیکر پوچھ رامس نیواز ریڈی کے سر ہی جاتا ہے اور نملی گاؤں میں چالیس مکانات کی منظوری ملنے کا اظہار کیا اور وزیر علاق کے سی آر کی خصوصی دلچسپی سے شاندار مکانوں کو تعمیر کر کے دینے کی بات گئی اس کے بعد ٹی آر ایس پارٹی رکنیہ سازی پروگرام میں حصہ لیتے ہوئے کارکنوں کے ناموں کا اندراج کرتے ہوئے انہیں رسی دے دیے اور پارٹی کو مضبوط وہ مستحقم بنانے کے لیے اپنی ہر ممکن کوشش کرنے کی ترغیب دی اور رکنیہ سازی میں تیزی لاتے ہوئے ٹارگیٹ کو مکمل کروانے کا اظہار کیا مجھے سٹڈ وانٹی مانا جیٹ پی چیرمن ن objetivo ou herramient جیٹ پی چیرمن خرے ہوئے ٹارگ کے س łئے ٹارگ چیرمن خردünde جیٹ پی چیرمن خرد kaikki جیٹ پی چیرمن خرد DiseED وہ تنگہ و س Ela گ twinsرت ضرم خردم خرم دق ا口 euro س Pearsonочки دة ہے جیٹ پی چیرمن خردicular شاوش کرسی طیب大 خرد banned ہرکیاتی قائد شیخ ربانی کی ٹیارس سے واپس ہی پھر سے کانگریس میں شمولیت سابقہ وزیر کے ہاتھوں پارٹی کھنڈوا پہن کر شمولیت اختیار کی اور انتخابات میں حصہ لینے کا اعلان کیا کانگریس کا اہم اجلاس منقید ہوا جس میں سابقہ وزیر صدرشن ریڈی نے بطور مہمان خطوصی شرکت کی اس تقریب میں پینٹر کالونی کے عوام قدمت گزار خائد شیخ ربانی نے اپنے سینکڑوں حامیوں کے ساتھ شرکت کی اور سابقہ وزیر کی شال پوشی کرتے ہوئے تہنیت پیش کی اور ٹیارس کو قیرابات کہتے ہوئے دوبارہ کانگریس میں سابقہ وزیر صدرشن ریڈی کے ہاتھوں پارٹی کھنڈوا پہن کر شمولیت اختیار کی اور انتخابات میں حصہ لینے کا اظہار کیا اور اپنے ڈیویزن سے کانگریس ٹگٹ پر بلد انتخابات میں مخابلہ کرنے کا اظہار کیا تلبہ تنظیموں کی کال پر اسکولز و کالیجز بند زلے میں بند پورا بند وہ کامیاب اسکول انتظامیہ نے رضا کرنا طور پر اسکولز کو بند رکھا مسائل کی ایکسوئی مطالبہ اے بی وی پی پی ڈی ایس یو ایس ایو ای ای ایس ایف وہ دیگر تلبہ تنظیموں نے پرائیویٹ اسکولز کی لوٹ خسوٹ اور مسائل کے حل کے لیے پرائیویٹ اسکولز و کالیجز کو بند کی کال دی جس پر پرائیویٹ اسکولز انتظامیہ نے رضا کرنا طور پر اسکولز و کالیجز بند رکھا بعض انتظامیہ کے جانب سے اسکولز چلانے کی کوشش پر تلبہ تنظیموں کے قائدی نے اسکولز کو بند کروایا اور تلبہ تنظیموں نے کلیکٹریٹ پر احتجاجی مظاہرہ کیا اور حکومت پر بھی تنقی دیکھی اور جیسی کو تحریم مکتوب حوالی کیا اسی طرح ورنی منڈل وہ دیگر مخامات پر بھی بند کامیاب رہا ویدھیارنگ سامسل پریشکار آنکہ نیڈو راستو وابت بند پیلپ لہ بائیں گا نگرام لہا تیرسی ہونچنے والدی پاٹشالاللی کالاشالاللی پیٹی ایسیو 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 پیٹی ایسیو آدھوریام لہو بند چیہتن جاری گندی ای سندر بانگا وام پرشت ویدھیار سنگالگا میکم پرابوتوانی پرشنیستہ اوننم ایسیو 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 ا سرکاری اسکول کے لیے مختص ارازی کا ایم ای او نے دورہ کرتے ہوئے جائزہ لیا اور اسلام علاقے کی عوام کو تعلیم کی سہولت فرہم کرنے کی غرض سے جلد پرائیماری اسکول تعمیر کرتے ہوئے تعلیم کے آغاز کا کھیا اثار شہر کے نوائی علاقے پینٹر کالونی میں سرکاری ارازی جو سرکاری اسکول کے لیے مختص کی گئی اس ارازی کا ایم ای او بیس آئلوں نے دورہ کرتے ہوئے جائزہ لیا اور تفصیلی معلومات حاصل کی اور بہت جلد اس ارازی پر ٹین شیٹ کے عارضی تعمیرات کرتے ہوئے تعلیم کا آغاز کرنے کا اظہار کیا اور طلبہ کی تعداد کے مطابق مستقبیل میں پکی عمارات تعمیر کرتے ہوئے اسلام علاقے کے معصوم بچوں کو مفمیاری تعلیم کی فراہمی کو یقینی بنانے کا اظہار کیا دنی وآلہ کی تعلیم کی پناہے موسیقا آنگنواری ورکرز کے مسائل کی ایک سوئی کے لیے کلکٹریٹ کا گھراؤ کرنے کی کوشش کے آنگنواری ورکرز کو پولیس نے لیا حراست میں پولیس کا طریقہ صحیح نہ ہونے کا سی پی ایم زلہ سیکریٹی رمیش بابو نے کیا ایزار آنگنواری ورکرز کو مرکز حکومت کی جانب سے اضافہ کیا تنخاؤں کو ہی ادا کرنے کا کیا مطالبہ آنگنواری سینٹرز کے مسائل کی ایک سوئی کے لیے سی پی ایم وہ سی آئی ٹیو کے تحت کلکٹریٹ کا گھراؤ کرنے کی کوشش کی گئی اور ان کی کوششوں کو پولیس ناکام کرنے سے آنگنواری ورکرز تقریباً دو گھنٹے تک روڈ پر بیٹھ گئے اور احتجاجیوں کو پولیس سمجھانے کی کوشش کرنے پر بھی نہ ماننے پر کہیں احتجاجیوں کو حراست میں لیے اس موقع پر سی پی ایم زیلا سیکریٹری رمیش بابو نے کہا کہ آنگنواری ورکرز پر پولیس زیادہ تنگ کی ہے اور قواتین کو بھی نہ دیکھتے ہوئے انہیں ڈھکیل دینے کا اظہار کیا اور آنگنواری ورکرز کی تنخاؤں کو مرکزی حکومت اضافہ کرتے ہوئے آٹھ مہینوں کا عرصہ گزر گیا مگر راسطی حکومت آش تک آدانہ کرنے کی بات کئی اور انہیں ESI پینچین ووملازی مطی تحفظ دینے کا مطالبہ کیا مگر راسطی پر پولیس زیادہ تنگ کی ہے سفائی نظام بطر وہ قنجروں کی بہت تاس سے آرمور شہر کی عوام سخت دشواریوں کا سامنا کر رہی بدبو و تافون سے عوام بیماریوں کا شکار بلدیا اہدار تماشائی بننے کی عوام تنقید کر رہی آرمور شہر کے پیڈکیٹ ہیچ پی پیٹرول بنک کے اقب میں موجود سری رام نگر کالونی میں سفائی نظام بطر ہو گیا ڈرائنی جو میں کچھرا جمع ہو جانے سے تھوڑی سی بارش میں بھی گندہ پانی سڑکوں پر جمع ہو رہا جس سے بدبو و تافون پہل جانے سے عوام سخت دشواریوں کا سامنا کر رہی اور بدبو و تافون سے بیماریوں کا شکار ہو رہی اور ڈرائنی جو میں گندگی سے خنزروں کی کسرت بڑھ گئی اور مچھروں میں بھی اضافہ ہونے سے عوام بیماریوں میں مبتلا ہو رہی اور کاس کر بچوں پر اثر پڑھنے سے بیماریوں میں مبتلا ہو رہی اور علاج کے لیے انہیں دباکوں میں شریک کیا جا رہا اور صفائی کاموں پر لابروائی جاتا رہے اوہداروں پر مخامی عوام سخت برہمی جاتا رہی اور خوبصورت وہ دلکر شہر کیا یہی ہے سوال کر رہی اوہداروں پر مخامی عوام سخت برہمی جاتا رہی محمد اصد سیٹی جنرل سیکریٹی کانگریس نامزد علاق قائدی نے سنت حوالے کی بلدی انتخابات میں حصہ لینے کا عزم کانگریس پارٹی کے سینر حرکیاتی وفادار خائد محمد اصد کو نظم آباد سیٹی جنرل سیکریٹی کانگریس کمیٹی نامزد کرتے ہوئے صدر پردیش کانگریس کمیٹی کی جانب سے احکامات جاری کیے گئے ہیں چاہر شنبے کے دن کانگریس بھون میں منقضہ پرحجوم تقریب میں محمد اصد کو تقرر نامہ حوالے کیا گیا اس تقریب میں سابق وزی سدرشن رڈی کے علاوہ صدر زلہ کانگریس مانالا موہن رڈی تاہر بن حمدان کیشف نو بھوپت رڈی رحیم سیفید جاوید اکرم عبدالکریم ببو اور دیگر بھی موجود تھے محمد اصد نے انہیں سیٹی جنرل سیکریٹی نامزد کرنے پر تمام آلہ خائدین سے زہار تشکر کیا محمد اصد سابق ڈیویزن نمبر 31 موجودہ 46 سے کانگریس ٹکٹ کی دور میں آگے ہیں سرکاری دواقوں میں دستیاب نہ ہونے والے علاج کی سہولیات کے لیے سی ایم ریلیف فنڈ سے مالی تاؤن حاصل کر سکتے ہیں ٹیاریت بانچوڑا انچارچ پوچرام سریندر رڈی کا بیان اس فنڈ سے غربہ اپنا علاج کر سکتے ہیں کوٹگیر منڈل مستقر میں غربہ کی جانب سے سی ایم ریلیف فنڈ میں لگائی گئی درقلتوں کی منظوری ملی اور عرصہ دراز سے علاج سے محروم ہوئے غربہ کو علاج کی سہولیات کے لیے سی ایم ریلیف فنڈ سے مالی تاؤن ملا اور اس پروگرام میں ٹیاریت بانچوڑا انچارچ پوچرام سریندر رڈی نے شرکت کی اور امیدواروں میں چکوں کی تقسیمات کیے اس موقع پر انہوں نے کہا کہ غربہ کی سہت کا قیال رکھتے ہوئے حکومت انہیں مالی تاؤن دے رہی اور غربہ مریض پرائیوٹ و کارپریٹ دواخنوں میں علاج حاصل کرنے کے بعد سی ایم آر ایف سے مالی تاؤن حاصل کرنے کا اظہار کیا اور اپنی بیماریوں کا علاج کروانے کے لیے درقاص دینے پر انہیں مالی تاؤن دلوانے کے لیے کوشش کرنے کی بات کہی سلام ایلاغوں میں سوسائٹیز وہ قدر تنظیموں کے نام پر ذاتی مفادات کا حصول یہ تنظیمیں این الیکشن سے قبل سرگرم ہو کر عوامی مسائل کی اکسوئی اور قدمت کا دم بھڑتی ہے اور اپنے مفادات حاصل کرتے ہوئے انتخابات کے بعد غائب ہو جاتی ہے شہر کے سلم ایلاغوں میں کئی سوسائٹیز وہ قدر تنظیمیں این انتخابات کے وقت سرگرم اور عوامی قدمت اور مسائل کی اکسوئی کا دم بھڑتے ہوئے اپنے ذاتی مفادات حاصل کرتے ہوئے بات الیکشن غائب ہو جاتی ہے اور انہیں عوامی مسائل سے کوئی سروکار نہیں ہوتا اور نہ ہی ان کی جانب سے منتخبہ نمائندو وہ حکام سے نمائندگی کرتے ہوئے علاقے کے عوام کو درپیش بنیادی مسائل کے حل کے لیے نمائندگی کی توفیق نصیب نہیں ہوتی محض انتخابات میں ووٹ بینک ظاہر کرتے ہوئے اپنی جیبیں گرم کرتے ہیں اور عوامی قدمت وہ مسائل کی اکسوئی کے لیے کوئی اغدام نہیں کیا جاتا جس سے اسلم علاقوں کی عوام کو ووٹ کے باوجود مسائل جن کے دو برخرار ہوتے ہیں انتخابات میں حصہ لینے والے امیدوار ایسی سوسائٹیس اور خوددار تنظیموں سے ہوشیار باش عوامی منتخبہ نمائندہ عوام کے لیے سہولتوں کے اغدامات کرے عوامی نمائندوں کی ادم دلچسپی کی وجہ عوام کو مشکلات مورتار مستقر میں گرام پنچت اہدداروں کی لا پھرواہی سے عوام کو مشکلات کا سامنا اور موسم برسات میں مورتار مستقر بائی پاس روڑ پر گہرے گڑوں میں پانی جمع ہو گیا آنے جانے والے مسافرین کو جان کا خطرہ لہاق ہے مورتار سوریش کالونی بائی پاس روڑ سے روزانہ ہزاروں کی تعداد میں گورنمنٹ ہسپٹل گرام پنچت نئے بسٹین کو عوام کسیر تعداد میں سفر کر دی ہے موٹر سائیکل پر سوار عوام آٹو رکشہ سے سنکیٹ رمنہ پیٹ بھیمگل کو یہاں سے گزر ہوتا ہے مگر عوامی مسائل سے سرپنچ اور اہدداروں کو دلچسپی نہیں ہے انتخابات میں ووٹ حاصل کرنے کے لئے گھر گھر پہنچ کر ریت کے لئے دن رات ایک کرتے ہیں مگر کامیابی حاصل کرنے کے بعد ان کو عوام کے مسائل سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی حاملہ خواتین سرکاری دواقنہ جاتی ہے ضعیف اشخاص علاج کے غرصے یہاں جاتے ہیں حکومت کی جانب سے عوام کو ہر سہولت میاکی جا رہی مگر مورتار میں اس سے برعکس کام ہو رہا کئی مرتبہ محلے کے عوام نے شکایت کی مگر مسائل جونکہ تو برخرار ہے عالی اہدداروں سے عوام نے پرزور مطالبہ کیا کہ فوری مسائل کی ایک سوئی کرے تاکہ عوام کو راحت مل سکے یہاں سب لوگ پنگیٹ والے سب لوگ گاڑیاں جا رہے ٹاکران جا رہے ٹپران جا رہے خطر کا جا رہا سب جا رہا یہ اس کے لئے کوئی بھی جی پی کا اپوزیٹ روڈ ہے بستان جاتے گاڑیاں پورے یہاں سے پہ آئیوی روڈ آئیوی روڈ صدر ہو گئی ہے بائپاس تو ادھر تھا تو وہ بند ہو گیا یہ بائپاس نہیں ہے آئیوی روڈ ہو گیا کوئی اس کے لئے کوئی انتخابات کے موقع پر وعدہ کیے کیسیار حکومت اپنے وعدے کے مطابق دو ہزار سولہ روڈے پینچن دے آئیوی ریاستی صدر ونہ ملاکرشنہ نے کیا مطالبہ اور بینا کسی شرط کے گزر بسر ماویزہ دینے کی اپیل کی بیڑی مزدروں کے مسائل کو حکومت فوراں حل کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے شہر کے راجیو گاندی اٹوٹوریم سے کلیکٹر آفیس تک ہزاروں مزدروں کی بھاری ریالی نکالی گئے اس کے بعد دھرنا چوک کے پاس اجلاس لگائے اس موقع پر آئی ایف ٹیو ریاستی صدر ونہ ملاکرشنہ نے کہا کہ بیڑی مزدروں وہ ان کے افرادی خاندان کو سہرہ دینے کی ذمہ داری حکومت پر آئیت ہوتی ہے اور تلنگانہ ریاست میں تقریباً سات لاکھ خاندان بیڑی سنت پر داروں مدار لگائے ہوئے ہیں اپنی زندگیاں بسر کرنے کا اظہار کیا اور انہیں کام نہ دینے سے ان لوگوں کی زندگیاں دو بر ہونے کی بات کہی اور وزیر اللہ کے سیار انتخابات کے موقع پر اقتدار میں آتے ہی بیڑی مزدروں کو دو ہزار روپیے پنچن دینے کا وعدہ کیے مگر ابھی تک انہیں گزر بسر معاویزہ نہ دینے کا الزام آیت کیا اور فوراں حکومت بیڑی سنت میں کام کر رہے تمام شعبوں کے مزدروں کے مسائل کی ایک سوئی کرنے کا مطالبہ کیا اقتدار میں ایک بار نظر ڈالیں گے آج کی ہیڈ لائنس پر تلنگانہ کی ترقی اور عوام کے حقوق کی پاسداری ڈی آر ایس سے ہی ممکن سابقہ امپی قویتہ طلبہ تنظیموں کی کالپر پر پرائیویٹ اسکولز و کالیجز بن کامیاب طلبہ تنظیموں کا احتجاج و تنقید خود ساقتہ سوسائیٹیز نام کے واسطے این انتخابات سے قبل ہوتی ہے نمودار مفات کے حصول کے بعد پانچ سال تک غائب حواب ہوشیار عوامی نمائندوں کی ادم دلچسپی وہ اہداران کی غفلت عوام بنیادی سہولتوں سے محروم حکومت کی نیک تمنائی پر اہدار لگا رہے زرب تو یہ تھی خبروں کی تفصیل انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی دے جازت اللہ حافظ